نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کتاب پیارے بچوں کے لیے ساتھ سنینی حدیث حدیث نمبر تیس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يشکر اللہ من لا يشکر الناس جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا پیارے بچوں اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں جن کو گرنا ممکن ہی نہیں صرف ایک مثال دیکھیں صاف ہوا کو سانس کے ذریعے اندر لے کر جانا اور پھر اس کو باہر نکالنا اتنی بڑی نعمت ہے جس کی قدر ان سے پوچھیں جو کرونا کی وجہ سے وینٹی لیٹر پہ ہیں اسی طرح امی ابو بہن بھائی کی نعمت سکول دوست کزنز یہ سب اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں اور ہر نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو اسی طرح سورہ ابراہیم میں بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں مزید دوں گا یعنی ہمیں پتا چلا کہ شکر کرنا اللہ تعالی کو بسند ہے جب ہم شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالی نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں اس لئے ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مزید نعمتیں ادا فرمائے جس طرح اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہے اسی طرح لوگوں کا شکریہ ادا کرنا بھی لازم ہے جس نے بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کی ہو چاہے وہ آپ سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے بلکہ اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کے شکر گزار نہیں ہوں گے تو ہم اللہ کے شکر گزار بھی نہیں ہو سکتے ہمیں لوگوں کا کن باتوں پر شکریہ ادا کرنا چاہیے کوئی ہمارے لئے کوئی بڑا کام کرے تو بھی شکریہ کرنا چاہیے کوئی چھوٹا کام کرے تو بھی شکریہ کرنا چاہیے مثال کے تو آپ پہ اگر آپ کے بہن بھائی آپ کو پانی لاکر دے دیتے ہیں یا آپ کے کوئی کلاس فیلو ضرورت کے وقت آپ کو اپنا پین دے دیتا ہے یا پینسل دے دیتا ہے یا کوئی اپنا لنچ آپ سے شیئر کرتا ہے یا کوئی آپ کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے یا آپ کے پلیٹ میں کوئی آپ کھانا نکال کے دے دیتا ہے تو ان سب چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی ہمیں شکریہ دا کرنا چاہیے شکریہ کس طرح بولنا چاہیے اسلام میں شکریہ دا کرنے کے لیے دعا بتائی گئی ہے اور وہ دعا کیا ہے جزاک اللہ خیرہ اللہ آپ کی اس دعا کی بدلے ان کو خیر سے نواز دے گا انشاءاللہ جو لوگ شکریہ نہیں کہتے ان کے بارے میں کوئی بات بتائیں جی بالکل میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں نوان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لکڑیوں پر یا اس ممبر پر فرمایا تھا کہ جس نے تھوڑی چیز کا شکر ادا نہیں کیا وہ کثیر مدار یعنی زیادہ والی چیز کا بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا اور جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرنا بھی شکر ہے اور بیان نہ کرنا نہ شکری ہے اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا ہمیں اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بھی نہیں بن سکتے اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندے نہیں بنیں گے تو کیا بن جائیں گے ناشکری کرنے والے بن جائیں گے اور ایسا تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو شکر گزار لوگوں کو پسند کرتا ہے تو ہم نے شکر گزاری کی عادت کو اپنانا ہے اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی چھوٹی سی بھی بلائی کرے تو ہم نے اس کو ضرور جزاک اللہ خیرا کہنا ہے ہمیں ادا دا کر شکر ادا کرنا چاہیے جب ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں مزید نرمتیں دے گا سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و توبو الیک حدیث نمبر 30 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا و اللہ ذل جلال کا بے شکر ادا نہیں کرتا He does not give thanks to Allah or does not give thanks to people